موسیقی 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 یہ میرے مولا کا جو انسانیت کا ایک حسینیت کا درس ہے یہ تا قیامت تک جو ہے وہ چلتا رہے گا اس سلسلے کو کوئی نہ ختم کر سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے کربلا ہر کربلا جو زندہ ہوئی ہے وہ پاک زینب بی بی سلام اللہ علیہ سے یہ سلسلہ بنا ہے تو بی بی نے مختلف درباروں میں یزید کے سامنے مختلف خطبے دیئے اور فرمایا کہ اے یزید تو ہمارا ذکر جو ہے میرے نبی کا ذکر جو ہے اس کو مٹا نہ سکے گا یہ اس ذکر کے بی بی کی دعا کے سلسلے سے یہ پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے یہ جتنا بھی ذکر ہے اس کو نہ کوئی یزید جیسا آگے بھی کوئی یا اس سے پہلے بھی کوئی اس ذکر کو مٹا نہیں سکتا یہ آج کربلا جو زندہ ہے وہ پاک بی بی زینب سلام اللہ کی دعا سے زندہ ہے مولا کا جو ذکر آج بھی چل رہا ہے حسینیت کا ذکر جو چل رہا ہے کاش کہ ہم سب لوگ حسینی بن جائیں اصل جو درس امام حسین کا ہے وہ انسانیت کا ہے کہ انسانیت زندہ رہے آج اگر ہم کسی میں ماں بہن بیٹی کہ یہ جو لفظ ہیں یہ جو رشتے ہیں ان کی اگر پیچان ہے تو اس کا نام حسین ہے اچھا آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ میاں صاحب کی حویلی میں یہ شروع سے جو روٹ ہے زیادت کا اسی میں روٹ شامل ہے یہ ایک قدیمی صبح اشور کے جنوز کا تو ہمیں بتا ہے یہاں پہ آتے گے یہ شروع سے جاتے ہیں شروع سے چاہو بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ جنہوں نے کربلا کے بارے میں آپ کو بتایا کربلا کسی تاروخ کی موت حاج نہیں ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ کربلا کے بعد ہی اسلام جو زندہ ہوئے اب آپ لوگ میرے ساتھ چلیں آپ کو روائیتی راستوں سے ہوتے ہیں میں گامشا کربلا لے کر جاتے ہیں اور آپ کو زیارت کی جو الویدائی ہیں وہ بھی دکھائیں گے اکبر بھی ایک کلپ بنا لیں گے اور ہم ایڈ کر دیں گے بسم اللہ ہمارے ساتھ چلے گامشا کربلا زیارت جو ہے وہ اپنے روائیتی راستوں سے ہوتی ہے بھی گامشا کربلا کی جانب جا رہی ہے ہم لوگ زیارت کی پیچھے نہیں گئے کیونکہ ہم لوگ دوسری سائٹ سے جاتے ہیں ہر سال اکبر بھئی زیارت کے ساتھ ساتھ ہی ہیں جو زیارت کے ساتھ کے کلپ ہوں گے وہ آپ کو لازمی ملیں گے آپ سب نے ہمارے ساتھ ہی رہنے تاکہ آپ صبح آشور کی زیادت کر سکیں جو لوگ میرے تفصل سے کرتے ہیں ان کے لئے بسم اللہ یہ صبح آشور کا جلوس آنے سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں کیونکہ ابھی جلوس پہنچا نہیں ہے لیکن گامشا کربلا کے باہر الحمدللہ سے مومنوں کا ایک بڑا حجوم ہے جن میں الحمدللہ ہم لوگ بھی شامل ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پہلے ہی گامشا کربلا آ جاؤں گی اس لئے میں پہلے آ چکی ہوں اور ابھی اکبر بھائی جو ہے وہ جلوس کے ساتھ ساتھ ہیں آپ سب کے لئے زیارت ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ سب صبح آشور کی زیارت کر سکیں دس محرم کی زیارت کر سکیں مولا حسین کی شہادت کی زیارت کر سکیں بسم اللہ گامشا بائر کے مناظر بسم اللہ یہ سامنے مین گیٹ ہے گامشا کربلا آگا اور اس کے بلکل سامنے ہم لوگ شبیز و جناہ کی زیارت کے لئے کھڑے ہوں بسم اللہ یہاں پہ جلوس تو ہے وہ اتتام پذیر ہو گیا تھا بھاٹی سے نکل کے گامشا کربلا جا کر جی بسم اللہ جو زیارت ہے وہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی صبح آشور کی گامشا کربلا آکر اعتتام بزیر ہو گئی الحمدللہ سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی سلسلے میں جو صبح آشور کی زیارت مکلی بھی وہ گامشا کربلا آکر اعتتام بزیر ہو گئی دو ہزار چوبیس آشورہ میں سب موجود ہو گامشا کربلا کے باہر کچھ ہی دیر میں اندر شامعہ غریبہ بھی جائے وہ بھی سنائی جائے گی برکہ ہو جائے گی آج کی رات سب سے زیادہ مزکر ہے آلِ نبی آلاد علی کی بیٹیاں پر مول ethic source مولا سجاد پر جنابِ باخر پر دو امامتیں بچائی ہیں بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے آج کی رات کربلا میں بی بی سکینہ کو بچایا ہے بی بی زینب نے مولا امام زین معل Department کو بچایا ہے باقر کو بچایا ہے آج بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام نے جنگ کر لی جنگ ختم ہو گئی حسین کی جنگ ختم ہوئی بی بی زینب کا انتحان شروع ہو گیا مولا سجاد کا انتحان شروع ہو گیا آج کی رات غریبوں کی رات ہے شام غریبہ ہے آج کی شام غریبوں کی شام ہے آج رات کو مقتل میں لاشے گرے رہیں گے بی بی سکینہ سلام اللہ اللہ جو اپنے بابا کے سینے کے بغیر نہیں سوتی وہ اپنے بابا کو ڈھونڈنے کے لیے مقتل کی جانب جائیں گی پرہ افسوس کہ مولا حسین کے سینے میں اتنے دیر ہوں گے اتنے دیر ہوں گے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہہ کماچے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہہ جب بغیر کی جانب جائیں گی اپنے بابا کے سینے پر سر رکھنے کے لیے جو تیروں سے چھلنی ہے اور کماچے کھا کر واپس آئیں گی اس بجزار شمر کے جس نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہہ کے شام غریبہ میں در چھین لیے اور ساتھ ہی ساتھ بی بیوں کے جو جہیز تھا بی بی قبرہ سلام اللہ علیہہ تو وہ چھین لیا میری لانتو ان سب یزیدیوں پر اس نو لاکھ کی فوج پر جو بہتر سے ہار گئی امام حسین علیہ السلام کا نام تب بھی زندہ تھا اب بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ روزہ محشر تک اور روزہ محشر کے بعد بھی زندہ رہے گا امام حسین علیہ السلام کا امتحان ختم ہوا بی بی زینب سلام اللہ علیہہ کا امتحان شروع ہوا امامت بچانی ہے بی بی نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہہ کا ساتھ دینا ہے زندان میں پر افسوس کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہہ بھی واپس مدینہ نہیں آسکی بی بی سغرا سلام اللہ علیہہ کی آس ٹوٹ گئی ہے شبہ اشور سے لے کر جو صبح اشور تک کی آس تھی وہ ختم ہو چکی ہے شام غریبہ برپا ہونے والی ہے ویڈ اپنے اس لوگوں جو صبح اشور کہتا اس کو کرتے ہیں ختم امید کرتے ہوں کہ جو درزن کی پوری سیریز تھی کہ آپ سب نے دل و جان سے دیکھی ہوگی حضرداری مام حسین علیہ السلام نے دیکھی ہوگی ہماری زندگی مام حسین علیہ السلام کے لیے وقت پر ہماری ہمارے ماں باپ کی ہماری آنے والی ساتھ نسلوں کی ہماری اولادوں کی جو زندگی ہے وہ ہمیں حسین علیہ السلام کے لیے وقت پر آگے بھی آپ کو زیارتیں ملیں گی لیکن ایک دو دو دن کے گھارت جو تسلسل تا دس دن کا وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دے اگر اس پوری سیریز کے دوران میں غلطی ہو جائے گا ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں انشاءاللہ باقی بھی جو زیارات ہیں سولہ سترہ بھی ملے گی گامشاہ سے اور باقی بھی جو زیارات ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کو ملتی رہنگی گیا پر مجھے اجازت دے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے امان اللہ مولا کی امان میں یا عیلی مارس لبیک یا حسین لبیک یا زینب لبیک یا عباس یا نشارت الحسین لبیک یا حسین یہ جو آپ کلپ دیکھ رہے ہیں یہ شام غریبہ کے فوراں بعد جلوس نکالا جاتا ہے جتنے بھی لوگ شام غریبہ میں شرکت کرتے ہیں وہ سب اس جلوس میں بھی شرکت کرتے ہیں شام غریبہ کے فوراں بعد زلجنہ اور علم کو نکالا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جس وقت واقعہ کربلا ہو چکا تھا رات کے پہر جب بیبییں پہرہ دے رہی تھی امامت کو بچانے کے لیے تو زلجنہ نے ان کے ساتھ کیسے وفا کی جب زلجنہ خالی لٹا ہوا خیموں کے جانے بایا تو وہ سمجھ گئی بیبیاں اب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے اور اس کے بعد شام غریبہ ہوئی اور شام غریبہ میں زلجنہ نے بیبی زینب صلی اللہ علیہ کا ساتھ دیا تھا حفاظت کرنے میں اور اس زلجنہ کو اسی نسبت سے تیار کیا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد زلجنہ کو تیروں سے چلنی کر دیا گیا تھا تو زلجنہ پورا خون میں لپٹا ہوا بیبی زینب کے خیمے کے جانے بایا تھا اسے نسبت سے زلجنہ کو تیار بھی کیا جاتا ہے تو میرا مقصد صرف آپ کو یہ دکھانا تھا کہ کربلا میں ہر اس چیز کے ساتھ دشمن کی گئی ہے جس کی نسبت مولا حسین سے تھی مولا حسین علیہ مولا حسین علیہ مولا حسین علیہ